سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹر لالجی بھی شکرما آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبہ کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے شریف اہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں بیوستہ ویورن ادھیایتیس وچن انیش بیوستہ ویورن ادھیایتیس وچن انیش اہلے دیکھتے ہیں میں آج آکاس اور پریتھوی دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی ساکشی بناتا ہوں میں آج آکاس اور پریتھوی دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی ساکشی بناتا ہوں کہ میں نے جیون اور مرن آسیش اور شاپ دونوں تمہارے آگے رکھا ہے اس لیے تُو جیون ہی کو اپنا لے کہ تُو اور تیرا ونس دونوں جیویت رہے اس لیے اپنے پرمیشور یہوہ سے پریم کرو اس لیے اپنے پرمیشور یہوہ سے پریم کرو اور اس کی بات مانو اور اس سے لپٹے رہو کیونکہ تیرا جیوان اور درگ جیوان یہی ہے اور ایسا کرنے سے جس دیش کو یہوہ نے ابراہم، اسحاک اور یاکوب تیرے پوروزوں کو دینے کی شپت کھائی تھی تیرے پوروزوں کو دینے کی شپت کھائی تھی اس دیش میں تُو بسا رہے گا آمین میرے پریوں یہاں پرمیشور کی وچن کہتی ہے کہ میں آج آکاس اور پرتوی دونوں کو تمہارے سامنے کہتا ہے کہ میں آکاس اور پرتوی دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی ساکشی بناتا ہوں کہتا ہے کہ یہ منشکی شنطان میں تمہارے لیے آکاس اور پرتوی کو دونوں کو تمہارے لیے گواہ ٹھہ راتا ہوں کہتا ہے کہ میں گواہ ٹھہ راتا ہوں اس بات کا گواہ ٹھہ راتا ہوں کہ میں نے جیون اور مرن آسیس اور شراب دونوں تمہارے آگے رکھا ہے کہتا ہے میں نے تمہارے آگے جیون مرن آسیس اور شراب دونوں تمہارے آگے رکھا ہے تمہیں چننا ہے تم جیون چننا چاہتے ہو یا مرن چننا چاہتے ہو تم جیون کو گرہڑ کرنا چاہتے ہو یا مرن کو گرہڑ کرنا چاہتے ہو تم آسیس کو گرہڑ کرنا چاہتے ہو یا شراب کو لینا چاہتے ہو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے اس بات کے گواہ آکاس اور پرتوی ہے کہتا ہے میں آکاس اور پرتوی دونوں کو تمہارے سامنے گواہ تھیراتا ہوں کہ جیون مرن آسی شراب دونوں میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اس لئے تُو کیا کر کہ جیون ہی کو اپنا لے کہتا ہے تیرے لیے بھلا ہوگا کہ ہی تُو جیون اپنا لے کہہ رہا ہے کہ یہ چاروں چیز تمہارے سامنے تمہیں کیا اپنانا ہے کہتا ہے میری مان میری شون تو جیون کو ہی اپنا لے بچن میں وہ پرمشور ہم سے کہہ رہا ہے کہ کہ اس لیے تو کیا کام کر یہ چاروں چیز تیرے سامنے رکھا گیا ہے تو تو جیون کو اپنا لے اس لیے کہ تو اور تیرا ونس دونوں جیویت رہیں گے کہہ رہا ہے اس لیے تو جیون کو اپنا کہ تیری ونس جو آنے والی ونس ہے وہ دونوں کیا ہوں گے جیویت رہیں گے کہتا ہے اس لیے اپنے پرمشور یہوہ سے پریم کرو کہتا ہے اس لیے منش کی شنطان تو اپنے پرمشور یہوہ سے تم پریم کرو اور اسی کی بات مانو کہتا ہے اپنے پرمشور سے پریم کرو اور اپنے پرمشور کی بات کو مانو اور اس پرمیشور سے لپٹے رہو ہمیشہ اس کے ادھین رہو اس کے سرن میں رہو اس کے سات سو اس کے سات چلو پھرو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اس پرمیشور سے پریم کرتے رہو اور اس کی ساری آگیا اس کی ساری باتوں کو مانو اور اسی سے لپٹے رہو کیوں کیونکہ تیرا جیون اور درگ جیون یہی ہے کیونکہ جو تیرا جیون ہے اور تیرا درگ جیون کون ہے یہی ہے تمہارا پرمیشور ہی تمہارا جیون ہے تمہارا پرمیشور ہی تمہارا درگ جیون ہے لمبا جیون ہے انانتکال کا جیون ہے کیونکہ تمہارا پرمیشور ہی تمہیں جیون دے شکتا ہے اور تمہارا پرمیشور ہی تمہیں انانتکال کا جیون ارثات سورگ کا جیون دے شکتہ ہے اس لئے تم اس پرمیشور سے پریم کرو اس کی بات مانو اسی سے لپٹے رہو کیونکہ تیرا جیون اور تیرا درگ جیون وہی پرمیشور ہے کہتا ہے اور ایسا کرنے سے جس دیش کو یہ ہوانے کہ راگی اگر تُو ایسا کر رہا ہے تو جس دیش کو وہ پرمیشور نے تیرے پوروج ابراہم اسحاق اور یاکوب کو دینے کی شپت کھائی ہے کہتا ہے کہ اگر تُو ایسا کرے گا تو پرمیشور نے جس دیش کو تیرے پوروج ابراہم اسحاق یاکوب کو دینے کی شپت کھائی تھی وچن کہتی ہے اس دیش میں تُو ہمیشہ بسا رہے گا کہتا ہے کہ وہ دیش تو اس سے کوئی چھیننے نہیں پائے گا اس دیش میں تُو ہمیشہ بسا رہے گا اس دیش میں تُو ہمیشہ آنندیت رہے گا تیرا دیش منوہر دیش ہوگا تیرا دیش پرمیشور کی آشش سے بھرا ہوا ہوگا کیونکہ پرمیشور نے تیرے پوروجوں سے تیرے پوروج ابراہم سے اسحاق سے یاکوب سے شپت کھائی ہے کیونکہ دیش تیرے ونس کو دوں گا تو سچ میں یہاں وچن کہہ رہی ہے کہ اگر تُو اپنے پرمیشور سے پریم کرے گا اس کی باتوں کو مانے گا اور اسے لپٹا رہے گا تو وچن کہتی ہے کہ وہ پرمیشور جو جیون ہے اور جو سورگ کا جیون دینے والا پرمیشور ہے تمہیں جیون دے گا اور جس دیش کو دینے کا وعدہ کیا ہے وچن کہتی ہے اس دیش میں وہ پرمیشور تمہیں ہمیشہ کیلئے بھرسائے گا اس لئے میرے پریوں سچ میں ہمارا پرمیشور دیعوان ہے عوصی ہے کہ وہ ہمارے دیش کو آپ کے دیش کو واسس دے گا صدو آنند سے بھر دے گا یدی آپ اس پرمیشور سے پریم کریں گے اس کی سرن میں رہیں گے اور اس کی اسطوتی ارادنہ اور اس کے مارگوں پر بنے رہیں گے ضرور ہے کہ وہ پرمیشور اب آپ کے جیون میں بہتایت کی آسز دے گا اس لئے آئے آنکھوں کو بند کریں اشتبہ کی پرارتنہ ہرکی لئے کرتے ہیں اس پرارتنہ کے دوران پرمیشور ضرور ہے کہ آپ کے جیون میں پورے دن کی آسز دے گا یہ شورگ اور پرتھوی کے پروہ میں اترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے نرمان کرتا ہوں میں اترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے جوتی میں اترہ دھنیوات کرتا ہوں یہ ماہان پرمیشور تو نے بڑے ہی شامرشپ نے بڑا ہی وجہ سے ساکاس اور پرتھوی کو گنایا تیری نگاہیں شو بی سو گھنٹہ منوسیو کی چال چنم پٹی کی راتی تیرا نام سے ناؤ کا یہ ہوا ہے تو اس اچھا دائج تو پرمیشور تو ہی جگت کا کرتا جگت کا ڈھرتا ہے یہ پرمیشور میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں میں آپ سے بنتی پرارتنا کرتا ہوں کہ سورگ سے اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے بھی لوگ تیری پرارتنا کو سننے والے پرمیشور ہر ایک کے جیون میں اپنے عدبوت آسیش کو اتار تاکہ ہر کوئی آسیشوں کو پاکر ترپ تو ہو جائے اوہ ماہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے پرمیشور تجھے دھنیوات دیتا ہوں کہ آج پوری رات ہر ایک کو شمال کا رکھا سورچت رکھا بھلا چنگا رکھا ہر ایک کو تُو اچھا نید دیا ہی پرمیشور ہم دھنیوات دیتے ہیں کہ آج ہی پرمیشور نئی شبہ نیا دن نیا جیون ہر ایک کو دیا ہم تجھے دھنیوات دیتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پرمیشور جو نیا دن ہر ایک کو دیا ہے آج پورے دن ہر ایک کو شمال کا سورکشت رکھ کہ کوئی دھوک تکلیب کوئی شمسیہ کوئی بیپتی بیماری کلیش پدرہ کسی کے جیون میں نہ آنے پائے نہ ہی کوئی جیون میں درگھٹنا ہو ہر پرکار کی بلا ہے ہر پرکار کی درگھٹنا اسے ہر ایک کو بچا کر رکھ وہ مہن پرمیشور ہم پرارتنا کرتی پتا ہر ایک کے جیون میں تو عدھوط انوخہ سامرت اترنے دے ہر پرمیشور تاکہ جیون میں وہ ہمیشہ آنندیت ہو آج پورے دن ہر پرمیشور ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ وہ مہن پرمیشور ایسا ہونے دے پرارتنا کرتا ہو پتا ان میں سے جتنے بیمار ہیں یہ پرمیشور جتنے لوگ پرارتنا کو سن رہے پرارتنا کو سننے والوں میں سے جتنے بیمار ہیں آج ہر ایک بیمار ایسا کے نام سے چنگا ہو جائے ان کے سری کے شاری بیماریاں دور ہو جائے سارا دکھ نکل جائے شاری بپتیاں نشت ہو جائے پرویشور کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سری کے کسی بھی بھاگ میں درد ہو تو ہر ایک درد کو آدیس دیتا ہوں کہ درد نکل جائے سری کے کسی بھی انگ میں درد ہو تو نشت ہو جائے یہ میرے مہن پرمیشن کے آنکھوں کی پریشانیاں آ تو دور ہو جائے کان کی پریشانیاں دور ہو جائے ان کے دانت میں پریشانی ہو تو دور ہو جائے پرویشور کے نام سے آگے دیتا ہوں رینڈ کے ہڈیوں میں تکلیف ہو تو رینڈ کے ہڈیوں کی تکلیف نکل جائے بلاڈ پیشن شوکر کی بیماری نکل جائے پرویشور کے نام سے آگے دیتا ہوں کے سری کے اندر دمہ یچائبی ٹی بی کینسر نشت ہو جائے جس کا لیور خراب چنگا ہو جائے جس کا کڈنی خراب و چنگی ہو جائے گیش کی بیماری سے چنگائی ملے پرویشور کے نام سے اپینڈس کی بیماری ہارنیہ کی بیماری فائل ایریا تھائرائیڈ نشت ہو جائے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگی پیر نہیں چلتا چلنے لگی لکوے کا بیمار چنگا ہو جائے ٹی امر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے جکھام خاسی بخار نشت ہو جائے پرویشور کے نام سے ٹائفہیڈ ملے ریا کا بخار نکل جائے پرویشور کے نام سے سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلی ہے پرویشور کے نام سے اُلٹی دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کا چرم روک نکل جائے کھاج کچھ لیا نشت ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشت ہو جائے پرویشور کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سری کے اندر پیلیا شنو فیلیا کی بیماری لہو پانی کی بیماری ہو تو نکل جائے پرویشور کے نام سے آگے دیتا ہوں جس کے سرے میں کوئی دھوشتہ آتما نکل جائے دھوشتہ آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں پرمیشور انہیں شنتان دے کر آسز دے ان کے گرب کے اندر سوجن ہو سوجن نکل جائے گلتیاں ہو تو گائب ہو جائے پرویشو کے نام سے گرب پھلونت ہو جائے گرب میں شنتان کی اتفتی ہو مان پرمیشورم پرارت نہ کرتے جس کے سر کا بال جھڑتا ہے بال جھڑنا بند ہو جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں چھڑ نشت ہو جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں مان پرمیشورم پرارت نہ کرتے ان کے جیون میں عدبوت انوخہ آسیش اترنے دے تاکہ یہ پرمیشورم 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 پرارت نہ کرتے جتنے بھی پڑھائی لکھائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اچھی گیان اچھی بدھی سے بھر دے پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدیو تیری مارک پر چلتے رہے او مان پرمیشورم پرارت نہ کرتے کہ یہ پرمیشورم ہر ایک کو تُو اچھی گیان اچھی بدھی دے تاکہ یہ پرمیشورم بتائے گئے مارگ پر ہر کوئی چلنا چالو کرے کہ یہ پرمیشورم ہر ایک جیون میں ہر ایک کے گھر پر آسیش دے تاکہ گھر کا بھندار بھرے ان کے روزی روزگار کام دنڈے وزنس بیاپار کے اوپر آسیز دے بڑکتری برکت ہو جس کے پاس روجگار نہیں اسے روجگار دے کر آسیز دے نوکری نہیں اسے نوکری دے یہ پرمیشہ جو گریبی کے سراب میں ہو گریبی کے سراب سے چھڑکارا پائے جو کرج سے دبائے کرجہ سے چھڑکارا پائے مہان پرمیشہ رم پرارت نہ کر دے جس کے پاس گھر نہیں اسے گھر ہو جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہو مہان پرمیشہ جیون کی ہر منہ کام نائب پوری ہو یہ پرمیشہ کوٹ کجری میں کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ سے باہر نکلے وہ مہان پرمیشہ رم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ہر ایک کے جیون میں جتنے لوگ پرارتنا کو سن دائیں ان کے جیون میں یہ پرمیشہ اپنے آسش کو آنے دیں ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ان کے گھر ان کے پریوار میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ پرمیشوہ لڑائی جھگڑے سماپ تو ہونے پائے پتی پتنی کے بیچ میں لڑائیاں ہوں تو بلکل سماپ تو ہونے پائے پتی پتنی ایک مت ایک من ہو کر ملدل کا فریم کا جیون جیئے اوہ مہن پرمیشوہ ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہر ایک گھر پریوار میں پرمیشوہ سورگ کی آسیشیں اترنے دے تاکہ گھر پریوار کا ہر صدر سے آنندیت اور بھلا چنگا ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشوہ بارڈر کے نوجوانوں کے لئے کہ پرمیشوہ انہیں اپنے سورگدوتوں کو بھیج کروں ان کی ساہتہ ان کی مدد کر تاکہ یہ سورکشت بھلے چنگی ہو اوہ مہن پرمیشوہ ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ اپنے دیش کے ہر ایک بیقتی کے لئے کہ پرمیشوہ اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی تیرے آسیش کی دوارہ ہمیشہ بھرا رہے یہ پرمیشوہ ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ جو تجھے نہیں جانتے ہیں پرمیشوہ تجھے جانے اور تجھے پہچانے تجھ پہ وشواس کرے تجھے جانے کہ تُو ہی سچا پرمیشوہ ہے ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشوہ اس دیش کے قانون کے لئے کہ یہ پرمیشوہ اس دیش کی قانون بیوستہ سہی دھنگ سے چلنے پائے ہاں میرے مہن پرمیشوہ ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشو کی ہی پرمیشو اس دیش میں جتنے بھی ساسن پرشاسن کے لوگ ہے ہر ایک کو اپنی گیان بدش سے پرپوڑ کر تاکہ ہی پرمیشو سرکشت بھلے چنگے رہیں اور اپنے دیش کی سیوہ اچھے دھنگ سے کرنے پائیں ہاں میرے ماہن سوامی ہم پرارت نہ کرتے پتا جتنے لوگ تیرے پرارت نہ کو سننے والے ہیں آج کسی کے جیون میں کوئی نراسہ ہو تو پرمیشو اس کی نراسہ کو ختم کر کے ان کے نراسہ پر آسے دے کہ وہ آسہ میں بدل جائے یہ پرمیشو ہم پرارت نہ کرتے آج کسی کے جیون میں کوئی پرارت کی ہانیاں ہونے والی ہے تو ہر ہانیاں کو روک میرے پربو ہم پرارت نہ کرتے ہیں کیونکہ تیرے وچن میں لکھا جو وشواس کرتا لجت نہیں ہوتا ہے سب تیرے وشواس ان کے وشواس کے انشار ان کے جیون میں انہونا چمتکار ہونے دے کیونکہ پربو آپ نے وچن میں کہا ہے کہ جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں ہم تیرے پرکاس کے دورہ پرکاس پائیں گے تو پربو ہم سب کے جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں یہ پرمیشو تو اپنے پرکاس کے دورہ پرکاس مان کرتا کہ جیون کا اندکار اور گھر کا اندکار پریوار کا اندکار مٹنے پائے کیونکہ پربو آپ کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دی تو پرمیشو کو سرانستانہ اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پرنا پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکilar ٹائے گا کیونکہ پرمیشو یہ ہوا اپنے شور کے دوتوں کو تیرے نمیتت آگیا دے گا تو جہاں کہی جائے وہ تیری رکحہ کرے وہ مان پرمیشو ہم پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شور کے دوتوں کو ان کے لیے آگ گیا دے گی شور کے دوت ان کے پرانوں کی رکحہ کرے ان کے جیون کی رکحہ کرے ان کے سرین کے گھر پریوار کی تیرے یاسس اور تیری چنگائیاں مانگتے ہیں آمین پرمیشور ہری کو آسیز دے گاڈ بلیش یو دھنی بھائد اگر آپ نے ہماری ایٹو چینل کب تر سبسکراب نہیں کیا تو آپ کو سبسکراب بٹم دیکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیجے اور ہمیں سبسکراب کر دیجئے اور سواتی ساتھ اس کے سامنے نوٹیفکشن بیل آرہا ہے اسے بھی آبینیبول کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹیفکشن ملے جب بھی ہم کو لیں